اسلام علیکم ویورز اور میرے یوٹیوب فیملی آج کیسے چھوڑی سی ویڈیو میں سادہ ورزش سے میں آپ کو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خاص طور پر کمر کا درد ہے کمر کے پٹھوں میں درد ہے کمر کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے کمر کھچی کھچی رہتی ہے یا سلیپ ڈسک کا ایشو ہے یا پھر اس کو شیٹی کا کا مسئلہ ہے شیٹی کا جس سے کمر سے درد ہو کہ ادھر ہیپ سے پوری ٹانگ کی طرف جاتا ہے ٹانگ کھچی بھی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے آج ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں ان کو سونے کا اٹھنے کا اور ایک سادہ سی ایکسرسائز ہے تو اگر اس طریقے کو آپ نے ترطیب سے دیکھ لیا اور اس طریقے سے کر لیا تو جن لوگوں کا کمر درد کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ایستہ ایستہ ٹھیک ہو جائے گا اور جن کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو یہ ان فیوچر کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو گئی نہیں تو اس کو ذرا ترطیب سے دیکھئے گا کیسے اٹھنا ہے کیسے لیٹنا ہے یہ ہم بستر پہ آپ جس طرح سکون سے لیٹے ہوئے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی اٹھنا ہے بستر سے تو ہمیشہ ایک کروڑ کے بل ایک سائیڈ پہ بل ہو کے اٹھنا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے پوز بنا لینا ہے اپنا ایک سائیڈ پہ ایک کروڑ پہ فل کروڑ پہ ہو کے لیٹ جانا ہے اب ٹانگوں کو ایستہ ایستہ نیچے کی طرف لٹکانا ہے اور بازوں کے اوپر وزن ڈالتے ہوئے ایسے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے ایسے اٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے اوپر یہ جب بھی آپ نے بستر سے اٹھنا ہے یہی آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے اٹھنے کا اس کے بعد جو اب سمجھنے والی بات ہے جو ایکسرسائز جانا سے ہمارے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ بیٹھ کے بیٹھ کے کنارے کے اوپر پھر اسی طریقے سے بلکل ایستہ ایستہ یہ نیچے جا کے پاؤں کے بال بیٹھ جانا ہے یہ اس طریقے سے ٹیک لگا کے پاؤں کے بال اپنی کمر کے پٹھوں کو اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے بیٹھ جانا ہے اور ساٹھ سیکنڈ کے لیے بیٹھنا ہے یعنی کہ ایک منٹ کے لیے بیٹھنا ہے اگر اس دوران کچھ لوگوں کو جن کو مسئلہ ہے کمر کے درد کا الریڈی ہے ان کے کمر کے پٹھے کھیچے رہے ہیں تو ان کو شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے سمپل سی ایکسرسائز ہے ہاں ان لوگوں کو جن کو آسیو آرثرائٹس گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو وہ اس طریقے سے اجتناب کریں اس طرح بیٹھنے سے پاؤں کے بال بیٹھنے سے اجتناب کریں ان کے لیے یہ نہیں ہے ایکسرسائز جن کو گھٹنوں کا ایشو نہیں ہے صرف کمر کا اور شیٹیکہ کا سلیپ ڈسک کا کمر کے پٹھوں کو کھچے ہوئے ہیں اس جس کا مسئلہ ہے تو انہوں نے یہ ایکسرسائز اس طریقے سے کرنی ہے وہ اس طریقے سے ایک منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے اپنا ایک منٹ گھڑی پر نوٹ کریں ساٹھ سیکنٹ جب پورے ہو جائیں پورے ہونے کے بعد آپ پھر آرام سے اسی طریقے سے اٹھ کے واپس بیٹھ جائیں یا پھر اپنا جو روز مراہ کا کام ہے وہ آپ نے شروع کر دینا ہے تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تھی جن کا یہ مسئلہ میں نے ابھی بیان کر دی ہیں تو یہ اگر آپ دن کو بھی ریسٹ کرتے ہیں تو دن کو بھی آپ نے جب لیٹنا ہے تو جب اٹھنا ہے بستر سے تو ایک کروٹ کے بال سائیڈ سے ہو کے اٹھیں گے آپ ٹانگیں پہلے لٹکائیں گے پھر بازوں کے اوپر جول ڈالتے ہوئے اٹھیں گے اور پھر اسی طریقے سے بیٹھ کے کنارے کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے ساٹھ سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیں گے تو جوں جوں آپ یہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا جو کمر درد کا مسئلہ ہے وہ بہترین ہوتا جائے گا مزید جو ایکسسائزیں جو ہم آگے بتاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دن کے آغاز سے ہی آپ نے یہ والی ایکسسائز سٹارٹ کر دینا ہے تو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کی کمر کے درد کے جو مسائل ہیں وہ اس کی مدد سے حل ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بھی بتائیے گا اور جن لوگوں کو مسائل ہیں ان کو آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ میرا پیغام یہ میری ویڈیوز پہنچ سکے اور اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کریں لائک کریں دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز آپ کو فیٹ رکھیں آپ کو ایکسرسائزز آپ کو میڈیسن کی ضرورتی نہ رہا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ